جوڈ نیوز ہے ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام بچوں کے لیے جو پلان کرتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیشنلی جا کر کوئی ڈگری حاصل کریں یا پھر ہم یوکے آئیں اور یہاں پر ہم کسی انیورسٹی میں جو ہے وہ کوئی ماسٹرز کی ڈگری کریں بٹ ان کے اور ان کے اس خواب کی بیچ میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے آئلز کا سیٹیفیکیٹ ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آئلز دنے میں ہمارے جو قوم ہیں اس کو کتنی بڑے زیادہ موت پڑتی ہے اور یہ ہمیشہ اسی میں پھسے رہتے ہیں کہ ہم آئلز سے کسی طریقے سے بچ جائیں ہمیں کوئی لینگویج کا ٹیسٹ نہ دینا پڑے تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے جس میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ خاص طور پر یوکے آ سکتے ہو بینہ کسی آئلز سیٹیفیکیٹ کے اور کس طرح سے آپ پہ داخلہ لے سکتے ہو یہاں پر ایمیسٹی کی ڈگری حاصل کر سکتے ہو تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل کو میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی بہت سائی انفرمیٹیوز جو ہیں وہ آپ فیوچر میں بھی دیکھ سکیں اسلام علیکم یا زیل مخشامدید اور امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور ہمیشہ ایک ہی سوال بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کس طریقے سے یوکے میں جو ہے وہ ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے کسی اینورسٹی میں بینہ آئلز کا ٹیسٹ دی ہے کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آدھر سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ آہرز دینے میں ہی زائے کر دیتے ہیں پہلی اٹائمٹ دوسری اٹائمٹ تیسری اٹائمٹ یا پھر ریڈنگ رائٹنگ لسننگ کوئی نہ کوئی چیز ان کی جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور ان کا اسکورٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا تھا جس کی وجہ سے ان کے سپنے جو ہے وہ آج تک آدھو رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بسکلی ہم لوگوں کو انگلیش نہیں آتی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایٹماؤسفیر ہے ہمار بولی نہیں جاتی مطلب ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے انگلیش میں اور جو لوگ انگلیش بول رہے ہوتے ہیں ان کو لوگ جو ہے نا بڑی کوئی کہتے ہیں نا بڑی کوئی عجیب طرح سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بہت ہی کوئی شو آف کر رہا ہے یا کچھ اس طریقے کا تو ایسا کوئی کلچر بلڈ اپ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لینگویج جو ہے وہ جو ہے وہ یوز نہیں ہوتی انگلیش لینگویج یوز نہیں ہوتی اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم جب ٹیسٹ میں جاتے ہیں جب ہم آئلز کا ٹیسٹ دیتے ہیں یا کوئی بھی آکسورڈ کا انگلیش ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فیل ہو جاتے ہیں یا ان کے سکورز اتنے نہیں آ پاتے جس کی بیس پہ ان کا کسی انگلیش میں ایڈمیشن ہو اب پرابلم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے ہی کوئی بچے ہیں جن کا جو خواب ہے باہر جا کے پڑھنے کا وہ ادھورہ ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ ہمیں کوئی ایس یا کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ ہم کسی آئلز کے ٹیسٹ یا انگلیش کے ٹیسٹ کے بغیر جو ہے وہ یوکے آ سکیں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ خاص طور پر میں نے آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں اور یہ بہت ہی ایک اچھی خبر ہے کہ یونیورسٹی بی پی پی یونیورسٹی جو کہ ساؤت لندن میں ہے وہ اس نے جو ہے وہ ایک بڑی زبدیس کو اناؤنسمنٹ کی ہے اور وہ بڑی زبدیس ایڈوٹائزمنٹ بھی کر رہے ہیں اس چیز کی کہ وہ پاکستان کی کچھ اسپیسی یونیورسٹی جس کے اندر یونیورسٹی آف سرگودہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب یونیورسٹی آف پنجاب یونیورسٹی آف گجرات خاص طور پر اکرہ یونیورسٹی جو کہ آپ لوگ بڑے کوئی ہمیشہ لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اکرہ یونیورسٹی سے بھی اور اور بھی بہت سائی یونیورسٹی جس کی لسٹ میں آپ لوگوں کو بھی دکھانے والا ہوں ان تمام یونیورسٹی سے اگر تو آپ نے اپنی لاس ایڈوکیشن کمپلیٹ کی بھی ہے یعنی کہ اگر آپ نے گریجویشن کمپلیٹ کی بھی ہے سکسٹین ایڈز کی آپ کی گریجویشن ان یونیورسٹی سے کمپلیٹ ہوئی ہے تو ان یونیورسٹی میں جب آپ گریجویشن کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک سبجک لازمی انگلیش کا ہوتا ہے جو آپ نے کمپل سری پڑھنا ہوتا ہے چاہے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ جو ہے وہ بیچلرز کر رہے ہوں تو وہ انگلیش کے سبجک میں اگر آپ کے مارک سکسٹی اب افتے ہیں یعنی کہ آپ کے اوورال مارک سکسٹی اب اب اس میں آئے ہیں تو آپ الیجبل ہو جاتے ہو بیپی بی یونیورسٹی میں ایم اائی کی بیس پہ یعنی کہ وہ لوگ جو سرٹیفکیٹ آپ کو دیں گے ایم اائی کا اس کی بیس پہ آپ یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہو اور جو کورسز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے کورسز ہیں جو کہ یہ بیپی بی یونیورسٹی آفر کر رہی ہے ان تمام یونیورسٹی سے آنے والے سٹڈنٹس کو اس کے اندر آ جاتا ہے ایم ایم ایسی فائننس ایم 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 ا اور اسی طرح کے بہت سارے کورسز ہیں اس کی لیزبی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ تمام کورسز کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ الیجبل ہوں گے ان تمام یونیورسٹیز میں مطلب ان کورسز میں انرول ہونے کے لیے تو بیسکلی آپ نے جو ہے وہ پروائیڈ یہ کرنی ہوگا کہ آپ نے بیچلرز ڈگری پروائیڈ کرنی ہے اس یونیورسٹی سے جو کہ الیجبل ہے جیسے میں نے آپ کو ایکزیمپل دیا ہے یونیورسٹی آف گجرات یونیورسٹی آف سنٹرل پن ہنجاب اور اسی طرح ایکرہ یونیورسٹی اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں پر آپ کے جو انگلش کے جو مارکس تھے انگلش کے جو آپ کے مارکس تھے وہ سکسٹی اب اف تھے تو یہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے وہ لوگ کاؤس ایشو کر دیں گے تھیک ہے نا سوری کیسے ایشو کر دیں گے تھیک ہے نا اچھا اب سین یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کی جو فیس ہے اویسلی یہ ساری خوشی خبر سننے کے بعد بچے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو یونیورسٹی اور بی بھی ہے یہ بیسکلی اس کا فیس کرائیٹریہ کیا ہے تو فیس جو ہے وہ بلکل نارمل ہے جیسے کہ دوسری یونیورسٹیز میں ہیں تھرٹین تھاؤزن نائن ہنڈین سمتھنگ جو ہے ان کی جو ہے وہ کورس کی فیس ہے ایم ایسلی کی عذاب سب کو جو چاہتے ہیں یوں کہ آنا ان سب کو بیسکلی پتا ہوتا ہے کہ جو کورس ہوتا ہے وہ بیسکلی ہوتا بارہ مہینے کا اور جو آپ کو ویزا ملتا ہے وہ آلموس اٹھارہ مہینے کا ملتا ہے ایک چیز جو تھوڑی سی امپ پیمنٹ ہوتی ہے وہ فائف تھاؤزن پاؤنڈ ہوتی ہے جبکہ بی پی پی یونیورسٹی میں آلموسٹ سکس تھاؤزن پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو انیشیل پیمنٹ کروانی پڑتی ہے اور جو آپ کی ریمیننگ پیمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں آنے کے بعد آپ گریجولی جو ہے وہ یونیورسٹی کو دیتے رہتے ہو تھوڑی تھوڑی کر کے تو یہ تھوڑا سا چینج ہے بی پی پی یونیورسٹی میں اور باقی یونیورسٹیز میں لیکن آئلز کی جو ہے وہ ریکوائیمنٹ بی پی پی نہیں مانگ رہے اگر آپ ان پرٹیکلر یونیورسٹیز سے آپ نے جو ہے وہ اپنی بیچلرز ڈگری کمپیٹ کیوئے لیکن اگر میں اپنی پرسنل بات کروں اگر میں آپ سے بات کروں یہ کہ میں آپ کو کیا سجیسٹ کرتا ہوں بھلے آپ بغیر آئلز کے یوکے میں ایڈمیشن آپ لے رہے ہو جہاں پر آپ آ رہے ہو لیکن میری پرسنل ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ انگلیش لینگویج کی پرپریشن کرو آپ سپیکنگ کی پرپریشن کرو آپ لسن اور نمبر سیکنڈ کے اب جو ہے وہ ایمبیسی کا انٹرویو اور یونیورسٹی کا انٹرویو جو ہے وہ کمپل سری ہو گیا یعنی کہ ایمبیسی انٹرویو بھی ہوتا ہے اور یونیورسٹی انٹرویو بھی کرتی ہے تو بیسکلی جب وہ یونیورسٹی آپ کا انٹرویو کرتی ہے یا ایمبیسی انٹرویو کرتی تو وہ آپ کی دیکھتی ہے کہ آپ کی سپیکنگ سکلز کیسی ہیں آپ کی لسننگ سکلز کیسی ہیں وہ آپ کو اسسس کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ الیجبل ہیں بھی آپ اتنے کمپیٹنٹ ہیں بھی کہ آپ جو ہیں وہ آ کر یہاں پر جس بھی کورس میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں وہ آپ پڑھ پائیں گے یہاں کے ٹیچر سے یہاں کے سیڈنٹس کے ساتھ کومنکیٹ کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے لیکن انبیسی کے انٹریو کے اندر جو ہے وہ آپ فیل ہو جائیں یا انیویسٹی کے انٹریو کے اندر آپ فیل ہو جائیں گے تو میری ایڈوائز آپ سب کو تمام بچوں کو جو کہ پلان کر رہے ہیں یوکی آنا آپ کو یہی ہے کہ آپ کم سے کم اپنی تیاری کریں کسی سینٹر میں لازمی ایڈمیشن لیں جہاں پر آپ پروپرلی بول سکیں سن سکیں اور آپ کی جو ہیزیٹیشن ہے انگلیش لینگویج کو لے کر یہ جو ہے وہ کم سے کم ہو اور آپ کے جو ریفیوزل کے چانسز ہیں ویزا کے وہ بہت کم ہو جائیں تو یہ تھی گوڈ نیوز تمام سٹوڈنٹس کے لیے اور اسی طرح کی بہت ساری ویڈیو دکھنے کے لیے لازمی میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت خیال لکھئے گا خدا حافظ